ٹھیک ہے بٹی صاحب شیر آپ سنا دے لیکن میں یہ میرا سوال یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ تو بڑا کام کر رہی ہیں اس میں تو بات کہنا دیکھیں اپریشیٹ کرنا چاہیے راستے میں لوگ ان کو ملتے ہیں غریبوں سے فقرہ سے وہ جس طرح گھل مل رہی ہیں ایک عوامی ٹیش تو ہے جو بزدار دور پر نہیں صاحب آپ شیر سنا دیں اور اس کا جواب دے دیں پہلی بات تو یہ کہ میرے نانکا پنڈ سچا مچھا جوید لطیف صاحب نے جو ایک خطرہ تو اس کے جواب میں ایک شیر ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی اب سبی کو سبی سے خطرہ ہے اور دوسرا ہے کہ جیسے جوید لطیف صاحب نے جس حکومت کی نشان دئی کی اس پر ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ وہی پرانا طریقہ ہی ازمایا گیا دیئے بجا کے نیا بادشاہ بنایا گیا دیئے بجا کے نیا بادشاہ بنایا گیا تو اب بٹی صاحب کے لیے شیر ہے بٹی صاحب کے لیے بھی سننیں جی بنایا میاں صاحب بٹی صاحب شاخ تمنہ شاخ تمنہ ہری ہے جلی تو نہیں عشقی آگ دبی ہے بجی تو نہیں جی بٹی صاحب اب آجے آپ پنجاب میں کام ہو رہا ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بٹی صاحب آپ کو بھی کرنا چاہیے ایک اچھا کام ہو رہا ہے ادھر مثلا کیا اچھا کام ہو رہا ہے عوام کے ساتھ گھل مل رہے ہیں ایلیٹ سی ایم جو ہے وہ ایلیٹ نہیں رہی عوام کے مسائل ٹیلی فون پر حل کیے جا رہے ہیں بچوں کے سکول تک چیک کیے جا رہے ہیں کہ غلط تدریس نہ دی جائے غلط تعلیم غلط حساب نہ دیا جائے اتنا ڈیریکٹ لنک اس سے پہلے کسی وزیراعلا کا میں نے نہیں دیکھا نہ پرویز علی صاحب نہ شباز شریف صاحب نہ بلدار صاحب نہ حمزہ شباز اپریشیٹ کریں میرا خیال ہے آپ چونکہ میرے تو ہیرو میری زندگی کے تو میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ بنی نو انسان کی تاریخ میں اتنا ڈیریکٹ لنک کسی نے چار پانچ دنوں میں نہیں دیکھا کہ کبھی کسی گھر میں چلی جاتی ہیں اور وہاں کیمرے پہلے سے ہی ہوتے ہیں بیکری پہ چلی جاتی ہیں وہاں سارا فلم بند پہلے سے ہی ہو جاتا ہے سکول میں چلی جاتی ہیں وہاں پہلے ہی سارا کچھ انتظام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نوازشیف صاحب کی ہمارے پیسوں سے جو سرکاری آٹے کا تھیلہ ہے اس پہ پوچھا جائے کہ میاں محمد نوازشیف صاحب ہمارے قائد محترم کی تصویر کیوں ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے ویسے آج سنائے کہ نوازشیف صاحب کو کوئی خصوصی پروٹکول بھی دیے جانے کا نوٹیفکیشن ہوگا تو وہ نوازشیف صاحب کی تصویر والا آٹا اگر ہم غریبوں کے گھر آ رہا ہے مطلب انڈریکٹ نوازشیف صاحب آ رہے ہیں تو اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ تو بیٹھے ہیں پنجاب میں میرے بھائی آپ کا پتہ نہیں کب گھرز ادھر بننا ہے کب آپ نے ادھر اسلامباد آنا ہے ہم لٹے پٹے گئے ہیں آپ پوچھیں گے کہ ہم کیوں لٹے پٹے گئے ہیں ہم اس لیے لٹے پٹے گئے ہیں کہ جو بقول جویل لطیف صاحب کی کٹ پتلی حکومت اس میں آپ اندازہ کریں کہ عساق ڈار صاحب خارجہ امور سنبھالیں گے اب آپ مجھے یہی روک نہ لیجئے کہ خارجہ امور انہوں نے نہیں سنبھالنے اب مجھے پوری بات کمپلیٹ گئے پہلے ہم نے بھگتا انڈر ٹریننگ بلاول کو چھپن دوروں والوں کو اچھا پھر آگے آجائیے جام کمال ہماری تجارت لے کر آگے چلیں گے آگے آجائیے خالد مقبول صدیقی ہماری سائنس اینڈ ٹکنالوجی اور آئی ٹی کو کندہ دیں گے آگے آجائیے رانہ تنویر صاحب سن تو پیداوار کو بڑھائیں گے اور اس ملک کو خوش آل کریں گے آگے آجائیے ریاض پیرزادہ صاحب ہاؤسنگ کے ایکسپرٹ نکلے ہیں اور وہ ہاؤسنگ منسٹری چلائیں گے آگے آجائیے عویس لگاری صاحب نے چونکہ عمر گزری ان کی ریلوے میں اور ریلوے کے وہ انجینئر ہیں سائنس دانے تو ریلوے ان کو دے دی گئی ہے آگے آجائیے سالک حسین صاحب سالک حسین صاحب جو مشکوک سیٹ چلو وہ رہنے دیجئے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی حقوق ان کے ذمہ ہیں علیم خان صاحب نجکاری اور آج چیمہ صاحب تو وہ خوش نصیب ہیں آپ کو تو کوئی وزیر پسند نہیں آیا آخری سلی جیے بڑا مزے کا ایک پوائنٹ ہے آج چیمہ صاحب پی ڈی ایم ون میں بھی تھے نگران حکومت میں بھی تھے پی ڈی ایم ٹو میں بھی ہیں اور اقتصادی امور ہمارے دیکھیں گے اب ہم لٹے پٹے گئے ہیں بھائی جوہے لطیف صاحب کو کسی مقصود نشست سے ایم اینے بناو ان کو ادھر بھیجھاؤ بھائی جان یہ ایم اینے بن بھی جائے نا پورا پینڈ بھی وہ ہے نا مر جائے میاں صاحب نے حکومت میں نہیں آنا اب یہ میں دونوں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں اور اسی بات کے اوپر جو ہے نا میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں میاں جاملدی صاحب نواز شریف صاحب کیا سوچتے ہوگے آپ کے خیال میں یہ کیا سے کیا ہو گیا میرے بھائی اس بارے میں لبکشائی ضرور کیجئے گا پاکستان میں ایم ایف کے سارے معاملات بڑے کرٹیکل سٹیج میں جانے والے ہیں اس سارے منظر نامے میں سیاست کی شدت اور حدت اس کو بڑاوا دے گی ملکی ایکنومک سٹیبلٹی کو یا انسٹیبل کرے گی بات کرتے ایک بریک کے بعد جس وقت یہ الیکشنز کا سارا محول بنا تھا نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے ایک بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ ایک نیشنل نیول کی لیڈرشپ ہے چلیں عمران خان تو خیر اپنی حرکتوں کی ویسے اندر پہنچ گئے تو ایک دوسری نیشنل ایو ایک لیڈرشپ نواز شریف صاحب کی ہے لیکن میاں جاولیتی صاحب میاں صاحب کے لیے ریزلٹ انسپیکٹڈ تھا اب یہ جو سارا گورنمنٹ جس طرح چل رہی ہے جس طرح کی بنی ہے فارمیشن مطلب اس میں مزید کیا کہنا آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ آپ کی ساتھ اکثریت نہیں تھی حکومت نظر ہی نہیں آ رہی تو اس میں نواز شریف صاحب کیا سوچتے ہوں گے یا کیا اگر آپ کے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہو یا ملاقات ہوئی ہو what is his take ان کا کوئی رول اپ رہ گیا ہے پلے کرنے کے لیے سیاست کے اندر حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہو کامرانہ کے اجازت دیں تو جو تیسرے ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ تاجر سارے تاجروں کے بارے میں میں معذرت سے ذرا کہوں گا کہ سارے تاجر ایک جیسے نہیں اس میں کچھ گنجائش نکال ہیں دوسری بات انہوں نے کی آپ نے شاید کی کہ باتچیت کا راستہ جو شباشف حکومت بنی تو ان کو فوری طور پر شروع کرنا چاہیے تھا میں نے کی جیل کے قیدی کے ساتھ بٹی صاحب نے کی وہ تیسرے جو جی ایسے ہی ہوگا دوسرا میری گزارش ہے کہ شاید یہ بھول رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں جب عمران خان حکومت میں تھے تو سب سے پہلے آفر تمام سیاسی جماعتوں نے کی جو کہہ رہی تھیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں تاکہ معیشت کو پاکستان کو دیگر جو چیلنجز ہیں اب آپ جیتے ہوئے ہیں اب آپ آفر کر سکتے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی فرمائیں میرے بھائی میرے بھائی بات سن لیں ہارا ہوا آفر کر رہا تھا مگر جیتا ہوا آفر قبول کرنے کو تیار نہیں تھا یہ بھی ذرا ذہن میں ضرور رکھ لیا کریں آج آپ جو بات کر رہے ہیں آج کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے وہ با اختیار ہیں یقینا آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس وقت وہ با اختیار تھے آج اس طرح با اختیار نہیں بجا نو دس مئی کا ملزم جو ہے وہ ریاست کا ملزم ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو آن بور کرنا لازم ہے یہ ذہن میں رہنے چاہئے دوسرا میری بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جس اسیمبلی میں آپ نے فرمایا کہ کوئی سپیشل سیٹ پہ میں چلا جاؤں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی اسیمبلی جس کے تقدس یہ ہو کہ اس کے حال میں ایک شخص سگرٹ پی رہا ہو اور ایک شخص اس طرح کی گفتگو وہاں فرما رہا ہو کہ نہ کوئی ڈیلیور کرنے کی ضرورت رہا ہے جی گئی وہاں نہ کوئی گورننس شو کرنے کی وہاں ضرورت رہا گئی اور کی پی کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہو بجائے یہ کہے کہ میں بہتر پرفارم کروں گا بہتر گورننس کروں گا وہ کہہ رہا ہو میرا حصہ اتھے رکھ یہ بڑک بازی کے جو مقابلے ہو رہے ہیں اس میں ریاست کو اس میں قوم کو نواز شریف صاحب کا کیا رول رہے گیا سر میں یہ بھوستہ جانا تھا بڑی دیر سے آپ نے اس کو بتایا ہے نہیں مجھے باقی باتیں تو آگئی ہیں ایسے جی میں جی میں اسی میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایسے حالات میں جب یہ محول بن جائے کہ آپ کتنی بڑی بھڑک مارتے ہیں بھلے اس کا سرپاؤں نہ ہو کوئی یہ محول بن جائے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور اس پہ ووٹر نکلے آپ یہ کہیں کہ آپ ریاست کے اداروں کو اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دیں گے اور آپ کا ووٹر چار جو ہو جائے اس بڑک پہ تو اللہ ماف کرے پھر اس ریاست کا جو حال ہونا ہے وہ ہو رہا ہے پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جو گورنس کی بات کرتے تھے پولیٹیشن جنہوں نے گورنس دی جنہوں نے ڈویلمنٹ کی وہ پھر آٹھ فروری کو اس طرح مو لٹکائیں گے کہ سہولت کاری ان کی اوریوں جو نو دس مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں سر پوائنٹ آگیا آپ کا وہ سہولت کاری لیں